جب تک آپ ساتھ ہیں ہم خاص ہیں اور جب تک آپ ساتھ رہیں گے ہم خاص رہیں گے تو ہمیں خاص بنائے رکھنے کے لیے اپنا ساتھ ہمارے ساتھ ہمیشہ بنائے رکھئے پچھلے ویڈیو میں تریکون مٹی کا پارٹ سیون آپ کے پاس پہنچ گیا تھا اور ایکسرسائز آپ کی ختم ہو گئی تھی والی ٹھیک ہے آج ہم نہیں ایکسرسائز شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ بات آپ سمجھ لیجئے پھر ہم آپ سے ایک بار کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی ہم نے دو دن آپ کی ویڈیو بھیجنا بند کر دی تھی کیونکہ ریشٹیشن بہت کم ہو پاہے تھے لیکن دو دنوں کے اندر کافی بچے آگے ریشٹیشن اپنا کرا گئے ہیں تو ہم نے ویڈیو پھر سے چالوں کر دی ہیں اب آپ کے پاس پانچ تاریخ تک کا ٹائم ہے پانچ تاریخ تک آپ لوگ جیادہ جیادہ لوگ ریشٹیشن کرا لیجئے آپ کے جو ساتھی رہ گئے ہیں آپ کے مطر جو رہ گئے ہیں انہیں بتا دیں کوچنگ میں آکے ایک ریشٹیشن فارم بڑھ دیں تو فوٹو لاکر اور ریشٹیڈ ہو جائیں جس سے کی ساری ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے ہیں اور جو ہمارا ntssp classes کے نام سے جو ایک اپلیکیشن اپ بنا ہوا ہے اسے آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر دیں آپ لوگ پلے سٹور پر جا کر ntssp classes سرچ کریں گے تو ہمارا اپ آ جائے گا اسے آپ اوپن کریں گے اس میں اپنی جانکاری نام بغیرہ بھریں گے تو آپ کی ریکویس ہمارے پاس پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اب آپ کو جو بھی بھی سائے پڑھنے ہیں physics chemistry math english جو بھی بھی سائے آپ کو پڑھنے ہیں جب آپ کلک کریں گے تو آپ سے بیچ کوٹ مانگا جائے گا بیچ کوٹ جو ہے وہ واتس اپ گروپ پہ ہم ڈال دیں گے اور وہ بیچ کوٹ جب آپ اس میں فیل کریں گے تو اس بیچ میں آپ ریشٹرڈ ہو جائیں گے جیسے آپ نے میت کا بیچ کوٹ بھرا اور آپ کی ریکویس میرے پاس آئی گی اسے ایکسپ کر لیں گے آپ ہمارے میت والے بیچ میں جڑ جائیں گے آئیسا ہی فیزیس نیسٹری کا بیچ کوٹ ڈالیں گے انگلیس کا بیچ کوٹ ڈالیں گے تو آپ ان بیچوں میں بھی جڑ جائیں گے ان سب کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گے جس بیچ میں آپ جڑے ہوں گے کچھ سبجیکٹ کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی ٹھیک ہے تو جلدی سے سب لوگ آئیپ ڈاللوڈ کر لیں اور ہمارے بیچ میں فیزیس کمیسٹری مائت انگلیس جو بھی پڑھنا چاہیں ان بیچوں میں آپ جڑ جائیں لیکن اس سے پہلے کوچنگ میں ایک بار آپ کو آنا جرور پڑے گا آپ کو ریسٹیشن فارم بڑھنا پڑے گا وہ فارم آپ کا جب کوچنگ سٹارٹ ہو جائے گی تب بھی کام آئے گا اور چاروں بھی سیکھا اپکی بار ایک ہی فارم ہے الگ الگ فارم آپ کو نہیں بڑھنے ہیں تو آگے فارم جرور بڑھ لیجئے بڑھنا آگے کی ویڈیو جو ہے پانچ تاریخ سے جو ویڈیو پڑھنا شروع ہوں گی وہ آپ کے پاس ایک بھی نہیں پہنچیں گی اگر آپ کا فارم نہیں بڑھا ہوگا ٹھیک ہے تو جلدی سے آپ لوگ آگے فارم بڑھ لیں کوئی جانکاری آپ کو چاہیے ہو آپ سہر کے باہر ہو کوئی سوچنا آپ کو دینی ہو کوئی پریسانی آپ کو تو آپ ہمارے واتس اپ نمبر پر کال ضرور کر دیں واتس اپ نمبر پر کال کر دیں یا میسیج کر دیں ٹھیک ہے واتس اپ نمبر ہمارا بہی والا ہے جو پہلے بھی ہم نے بتایا تھا چاہرانوے پانس او گیارہ جیرو چھالیس اٹھاون یہ میرا واتس اپ نمبر اور کالنگ نمبر ہے اب اس ایک سر کا نینیانوے چاہر آسی بے آلیس ستاون پچاس اور اس سر کا نبی چھبیس ستائیس جیرو چار سو چون سٹ یہ واتس اپ نمبر بھی ہے کالنگ نمبر بھی ہے ان پر اپنی پریسانی بتا دیں اگر کوئی دکت آپ کو ہو رہی ہے تو شروع کرتے ہیں ایکسرسائج تو یہ ہمارے نمبر ہیں یہی کالنگ نمبر بھی ہے واٹس اپ نمبر بھی ہے اگر آپ کو کوئی پریسانی ہے تو ان پر کال کر کے اپنی پریسانی بتا سکتے ہیں چلدی سے ریشٹیسن کلالیں جس سے آپ کے پاس فیزکس کمسٹی وغیرہ کے نوٹس پہنچ جائیں ابھی فیزکس کمسٹی کے نوٹس جو ہیں وہ نہیں باتے گئے ہیں فیشٹیس والوں کو باتنا سروع ہوں گے لیکن انہی بچوں کو ملیں گے جن کا ریشٹیسن فارم بھرا ہوگا پھلال آتے ہیں اپنے سبجیکٹ پر ترکون مٹی آپ کی چل لائیتی آج ہے آپ کا part 8 دیکھئے ترکون مٹی سمیکن جو ہیں جہاں دیجئے ترکون مٹی سمیکن کیا ہوتے ہیں ایسے ترکون مٹی فلن جن میں ایک چر ہو اور ایسے سمیکن سمجھ لیجئے ترکون مٹی سمیکن کیا ہوتے ہیں ایسے ترکون متی فلن جن میں کیول ایک چر ہو ٹھیک ہے تو ان سے ونی ہوئی سمیگرنوں کو کہتے ہیں ترکون متی سمیگرن کیول ایک چر ہو انہیں کہتے ہیں ترکون متی سمیگرن ٹیگنومیٹرکل ایکویشن ٹھیک ہے اب ترکون متی سمیگرن کے مکہ حل کیا ہوتا ہے مکہ مان کیا ہوتا ہے مکہ حل کیا ہوتا ہے بیعاپک حل کیا ہوتا ہے دیکھیں مکہ حل کیا ہوتا ہے جیسے مالیا کوئی ترکون متی سمیکن یہ ہے سائن ایکس برابر ایک بٹا دو دیکھئے اس میں ایک ہی چر ہے ترکون متی دیکھو فلان ہے ایک چر والا ترکون متی فلان اس سمیکن میں ہے تو اسے کہیں گے ترکون متی سمیکن ایک چر والے ترکون متی فلان والی سمیکن کو کہتے ہیں ترکون متی سمیکن اب دیکھئے اس کا مکھ حل کیا ہوگا پرینسپل سلوسن کیا ہوگا دھیان دیجئے جو بھی چر ہے اس کے وے مان جو جیرو کے برابر یا جیرو سے بڑے ہو لیکن 2 پائی یعنی 360 2 پائی کو کیا کہہ تا 360 سے چھوٹے ہو ٹھیک ہے تو ایکس کے ایسے مان جو جیرو سے بڑے یا برابر ہو لیکن 360 ڈگری یا 2 پائی سے چھوٹے ہو تو اجھے کہتے ہیں سمی کرن کا مکہ حل principal solution of trigonometrical equation یعنی 0 سے 360 کے بیچ کے ہمکون لیں گے اس سے اوپر نہیں لیں گے تو ایسے حل کہلائیں گے ٹرکوڑمیتی سمی کرن کے مکہ حل اور اس کے علاوہ بیاپک حل کیا ہوتا ہے دھان دیجئے گا بیاپک حل کیا ہوتا ہے کہ x جیسے یہاں پہ چر x ہے اس کے جتنے بھی مان سمبب ہو سکتے ہیں اس سمی کرن سے x کے جتنے بھی مان سمبب ہو سکتے ہیں وہ سارے آ جائیں تو ایسے حل کو کہتے ہیں بیاپک حل general solution ٹھیک ہے جس میں سارے حل مل جائیں ہیں جتنے بھی سمبب آئیں 360 سے اوپر بھی جتنے بھی ہو سکتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں بیاپک حل تو کچھ فارمولے آپ کے میں ہیں جرا دھیان سے سمجھ لیجئے بہت دھیان سے سمجھئے گا من لگا کے دیکھئے یہ کچھ فارمولے ہیں زیادہ نہیں ہیں پہلا فارمولہ اگر آپ کی کوئی ترکون مطی سمی کرن اس فارم میں ہے یدی سائن x برابر سائن y اس فارم میں ہے سائن x برابر سائن y تب x کا بیاپک مان general value of x کیا ہو جائے گی x برابر n پائی پلس مائنس 1 کی پاور n into by ٹھیک ہے یہ فارمولہ آپ کا ہو جائے گا جہاں n جو ہے n belongs to z n کا مان جو ہے کوئی بھی ہم پوڑانک لے سکتے ہیں کوئی بھی پوڑانک 0 ہے 1 ہے 2 ہے 3 ہے پر کچھ بھی پوڑانک لے سکتے ہیں تو کیا فارمولہ ہوگا x کے بیاپک مان کا x برابر n پائی پلس مائنس 1 کی پاور n into میں y گڑے y یہ left hand side والا کون لیں x اور right hand side والا کون مانیں y ٹھیک یہ sign کے لئے ہوگیا فارمولہ دوسرا فارمولہ یہ ہے یدی یدی cos x برابر cos by تو x کا بیاپک مان ٹھیک ہے کیا ہوگا x برابر 2 n پائی پلس مائنس y دیان دیجئے گا یہاں بھی n کا من بہی رہے گا x برابر 2 n پائی پلس مائنس y ٹھیک تیسرا فارمولہ اگر دونوں طرف cos cos تو یہ لگے گا سائن سائن ہے تو یہ لگے گا اور یدی دونوں طرف 10 ہو 10x برابر 10 y ٹھیک ہے تو x کا بیاپک مان کیا ہو جائے گا x برابر n پائی پلس بائی یہ 10 کے لئے فارمولہ ہے دیکھ لیجئے چوتھا فارمولہ یدی دونوں طرف دھان دیجئے دونوں طرف سائن سائن ہے تو یہ ستر دونوں طرف cos cos ہے تو یہ ستر دونوں طرف 10 10 ہے تو یہ ستر کیونکہ کیونکہ دونوں طرف سکوائر سائن سکوائر x برابر سائن سکوائر y cos سکوائر x برابر cos سکوائر y 10 سکوائر x برابر 10 سکوائر y تب تینوں کے لئے ایک ہی ستر ہے دھیان رکھیے گا تینوں کے لئے ایک ہی فارمولہ رہے گا اگر دونوں طرف سکوائر سکوائر ہے سائن سکوائر x برابر سائن سکوائر y cos x برابر cos y 10 سکوائر x برابر 10 سکوائر دونوں طرف سکوائر ہے تب تینوں کے لئے ستر x کا بیابک مان جان دیجئے گا x برابر n pi plus minus لگ جائے گا 10 کی تنہ ہی فارمولہ ہے n pi plus minus y جو tricone mithi ہمیں سمی وغیرہ دے رکھی ہیں اس میں کرنی کا چند نال لگ پائے سائن سکوائر x برابر 1 2 ہے آپ نے برگمول لے لیا تو ڈا روڈ 1 2 لگ گیا تو اس میں دککت آجاتی کیونکہ جب ہم لکھیں سائن سکوائر x برابر 1 2 سکوائر ہو جائے گا تو کوشش کیا کیجئے برگمول نہ لینا پڑے سکوائر بنا لیجئے رائٹ سائیڈ سکوائر بنا سکوائر لگا سکتے ہیں تینوں کا ایک سکوائر ہے گا دونوں طرف سکوائر ہے تو یہ بہت یوز ہوگا بھار مولا ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں اس کے آگے کے سوطر دیکھیں آگے کے سوطر کچھ نہیں ہے یہ ہم پہلے ہی بتا چکے دھیجئے اگر تھٹا جو ہے تھٹا اگر ڈگری میں ہے تو پائی میں آپ کو بدل نا پڑے گا پائی کا مطلب ریڈیان میں بدل نا پڑے گا کئیسے بدلتے ہیں ہم نے پہلے زیادہ پڑے جاتا ٹائم بہت بچ جاتا ہے اب جیسے تیس ڈگری میں آئے اسے پائی میں اگر ہم بدلیں پائی بٹا ایک سو اسی سے گنا کریں گے تین چھا کٹھارا کتنا آئے گا پائی وائی سکس یاد کر لیجے بلکل تیس ڈگری ہوتا پائی سکس آئے سی پائی سکس ڈگری کو بتلیں گے تو پائی بٹا ایک سو سی کریں گے پائی سو سو سی تو آئے گا پائی بائی فور آئے سی بدل کے دیکھ لیجے ساٹھ کو بتلیں گے آئے گا پائی وائی تری نب کو بدلیں گے آئے پائی وائی بدل کے آپ دیکھ لیجی اس کے آگے ایک سو بی سو پائی تی سب کو بدل سکتے ہیں تو یاد کر لیجیے تیس ڈگری کیا ہوتا پائی وائی سکس پائی تالی ڈگری کیا ہوتا پائی وائی فور ساٹھ ڈگری کیا ہوتا پائی وائی تری نب ڈگری کیا پائی وہ سواب کر سکتے ہیں اب ایکسرسائز دیکھیں کتنی آسان ہے بہت آسان ہے تھوڑا مل لگا کے آپ لوگ سمجھئے گا بہت امپورٹنٹ بھی ہے دیکھئے دھیان سے ایکسرسائز 3.4 دھیان دیجئے پہلے ہم سے کہ پہلا دوسرا تیسرا چاؤ تھا چاروں سوالوں میں کہ مکھ ہل گیاد کیجئے یہ کوششن ہمیں دیا ہوا ہے پہلا دوسرا تیسرا چاؤ تھا سب میں یہی پوچھا ہے مکھ مان بھی نکال نا ہے اور بیا پک مان بھی نکال نا ہے ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں پہلا سوال ہے ہمارا 10 x equal to root 3 ہم نے مکھ حل کیا بتا جیرو اور تین سو ساٹ کے بیچ کے کھون جیرو اور تین سو ساٹ کے بیچ کے کھون ہمیں لینے تو مکھ ہو جاتے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا یہ 10 ہے یہ 10 ہے تو اسے 10 میں بدل یہ اور یہ پلس میں ہے اس کا مطلب یہ دیکھنا ہے ہمیں کون کون سے چطور تھانس میں 10 پوزیٹیو ہوتا ہے یہ سب ہم پیچھے آپ کو پڑھا چکے ہیں پھر بھی ہم ایک بار آپ کو اور بتائے دے رہے ہیں یہ اس ٹی سی والا ہم نے بتایا آپ کو رول پہلے میں all positive دوسرے میں s sign positive تیسرے میں t چوتھے c a کا مطلب all positive s کا مطلب sign اور اس کا اُلٹا cost ایک positive باقی سب negative t کا مطلب 10 اور اس کا اُلٹا quad positive باقی سب negative c کا مطلب cost اور اس کا اُلٹا sec positive باقی سب negative اس میں کون نائنٹی سے کم والے نائنٹی مائنس شیٹا والے آتے آئے اور 360 سے بڑے والے بھی آتے آئے اس میں آتے ہیں دھان دیجئے 180 سے چھوٹے والے 90 سے بڑے اس میں ایک سو سو بڑے والے آتے ہیں لیکن 270 سے چھوٹے والے آتے ہیں اب کی بار ایسا آئے ہمیں ہمیں 270 والے نہیں چاہیے اس والی exercise میں نہ 270 والے چاہیے اور نہ ہمیں 90 والے چاہیے اس والی exercise میں ہمیں کون جو ہیں 90 اور 270 والوں کا یوز نہیں کرنا اس لئے ہم یہا نہیں لکھ رہے ہیں دیکھئے 180 شیٹا والے اس میں 180 سے بڑے آتے ہیں کس میں 360 سے چھوٹے والے آتے ہیں ٹھیک ہے 270 والے نہیں لکھ رہے ان کا یوز ہمیں نہیں کرنا ٹھیک ہے جہاں لکھئے گا اب دیکھئے روٹ 3 ہوتا ہے ہمیں پہلا مان تو یادی ہونا چاہیے ٹیبل سے 10 60 ڈگری کا مان ہوتا ہے 10 60 کا مان ہوتا ہوتا کی نہیں ہوتا اور کس کا ہوتا ہے آپ دیکھیں ٹن کس میں پلس ہوتا ہے اس میں پلس ہوتا ہے اس میں کون کیا ہوتا 180 پلس ٹیٹا کتنا ہوتا 180 پلس ٹیٹا اور ٹیٹا کتنا ہے ساتھ ہے ٹیٹا ہم بولیں کہ نبی سے چھوٹا والا نبی سے چھوٹا کون ٹیٹا لیں گے تو یہاں پہ 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 کون نبی سے چھوٹا آئے تو ٹیٹا ہو گیا ساتھ تو یہاں پہ لکھ دیں دوسرا کون آئے گا 180 پلس ساتھ یہ تھوڑا سمبل لگا کے سمجھنا بہت آسان ہے پھر سمبل یہ تو ہمیں عادی ہونا چاہیے روٹ ٹین کس میں پلس ہوتا اس میں پلس ہوتا تی ٹین اور کارڈ پلس تو اس میں ٹیٹا کا مانگے دکھ دیا 180 پلس آٹھ یہاں پہ ٹھیک تو دھیان دیجئے بہت دھیان سمجھے ٹین 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 اگر ہٹا دیں سب جگہ سے ٹین ہٹا دیں تو کیا بچے ایکس ٹھیک دان دیجئے ایکس بچا یہاں پہ کتنا بچا ساٹ ڈگری بچا یہاں پہ کتنا بچا ایک سو ساٹ کتنا ہوتا دو سو چال ڈگری پھر سمجھے ایک بار پہلے ہم نے روٹ تھری کو لکھا ٹین ساٹ ڈگری جو نبی سے کم کون سا ٹیٹا مان لیا کرو تو ٹیٹا مل گیا ہمیں ساٹ اب دیکھئے ٹین کس میں پلس ہوتا ہے پلس میں آرہا کیونکہ اس میں پلس ہوتا ہے ایک تیسرے آلم اس میں کون ہوتا ایک سو 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 چال دیجئے دیان دیجئے پائی میں اگر ہم بدلیں ابھی ہم نے بتایا دھا ساٹ ہوتا ہے پائی بائی تھری چیک کر لیجئے ساٹ کیا ہوتا ہے پائی بائی تھری اور یہ چار گنا چھ چو 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 بیس ساٹ کی چار سے گنا کرو دو سو چال تو یہ آئے گا فور پائی بائی تھری تو یہ جو دو آنسر آئے ہیں یہ کیا کہ لائیں گے لکھ دینا یہ لکھ دینا یہ ہے کیا ہوگا مکھ حل آئے مکھ حل ہے آنسر دیکھئے ہم نے کہا تھا کون جیرو اور تین سو ساٹ کے بیچ کے لینے آئے دیکھئے جیرو تین سو ساٹ کے بیچ میں آئے تین ساٹ سے بڑے نہیں لینے اور یہ بدلنا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کئیسے بدلتے پھر بتا دے رہے یہ ساٹ ڈگری تھا یہ دو سو چالی ڈگری تھا آپ جیسے دو سو چالی ڈگری میں ہے اسے پائی میں بدلنے کے لیے پائی بٹا ایک سو سی سے گڑا کر دیجئے جیرو جیرو کار دی دی چھے چھو دیکھ 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 بیاپک حل نکال لیں گے بیاپک حل کر سر سے اتا لیجے ٹن ایک سو رو ٹری ٹن ایک سو رو ٹری بیاپک حل نکال لے کے لیے کیا کرتے ہیں چھوٹا بہل بہل دھیان سے سمجھی گا اسے ہم لکھ دیں رو ٹری کو ڈگری جب آپ کی پریکٹیس ہو جائے سیدھے پائی والا مان دکھا گئی ڈگری ڈگری لکھتے ہیں پائی وائی تھری یہ لائن ہمیں بڑھا دی دیکھ یہ لائن ہمیں جو بڑھا ہی پائی وائی تھری آپ یہ لائن کی جگہ سیدھے یہ لکھ سکتے اگر آپ جنرل سلوشن کیا سوٹ لکھوا آیا چلی ہم سوٹ لکھے دے رہے ایکس برابر این پائی پلس بائی یہ تو سوٹ لکھا بھی ہم نے سوٹ ٹھیک ہے تو ایکس کی جگہ ایکس این پائی اور بائی کی جگہ رائٹ ہین سائیڈ والا کو جو لیپٹ ہین سائیڈ میں ہو وہ جو ہے بیلانگ سٹو جیڈ بات سمجھ میں آگئی ہوگی پھر سے سمجھ لیجئے روٹ 3 کو لکھا 10 60 ڈگری نبی سکم بارا لکھیں گے ٹھیک ہے نبی یعنی پہلا کون لکھیں جو بھی ہوں پہلا کون لکھ دیا ہم نے یہ دیکھئے 60 کو لکھا پائی میں بتلا پائی بائی 3 یہ x ہے یہ y سوطر کیا ہوتا بیابک ال کا x برابر n پائی پلس y تو x برابر n پائی پلس y کا من پائی بائی 3 یہ ہوگیا ہمارا بیابک ال دیکھتے آئے اگلا question دیکھتے اگلا question اگلا question سیک کا الٹا کر دی بتائی سیک کا الٹا گیا ہو تا سیک کا الٹا ہو گیا سیک کو الٹا کر دیا یعنی سیک آگیا تو 2 کا الٹا کرنا پڑے گا 1 2 سیک سیک مل گیا 1 2 بائیس سیک میں بھی فارمولا لگا سکتے تھے لیکن سیک ایک فارمولا جلدی نہیں آدھ ہوتے تو اس لیے سیک کی بائیلو نہیں آدھ جلدی ہو پا رہی آپ کو اسے کاس میں بدل دیا سیک کا الٹا کاس تو کاس اب دیکھئے پہلے مکھ مان نکال لائے مکھ مکھ حل تو دیکھئے ایک وٹا کاس کی بائیلو پلس میں ہے کاس کی ہی ہوگی کی ایک بٹا دو ہوتا ہے کاس ساٹ کا مان ٹھیک ہے اب ساٹ آئی دھان دیجئے کاس ساٹ کا مان ایک بٹا دو ہوتا یہ ٹھیٹا ہوگیا جو پہلا مان وہ ٹھیٹا بن جاتا ہی سمجھ یہ ٹھیٹا بن گیا اب دیکھئے کاس اور کس میں پلس ملے گا چوتھے والے چطور تھانس میں کاس پھر پلس ملے گا اور اس میں کون گون سے آتے تین سا سا ٹھیٹا تو تین سا سا ٹھیٹا یہاں لے لی جی کاس تین سا سا ٹھیٹا یعنی سا ٹھیک ہے کوئی دیکھئے کاس کس میں پلس ہے چوتھے والے میں چوتھے میں کون کیا ہوتا تین سا ٹھا مائنس یہ بنا لیا کیجئے سائیڈ میں یہ چطور سائیڈ میں بنا لیا کیجئے تو بہا تین سا ٹھا ٹھا لگ دیا تو یہ ہو گیا کاس ایکس برابر کاس سا اور کاس تین سو ڈگری کھڑا بیا اب کاس 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 ہٹا دیں ٹھیک ہے تو x کی ہمیں دو value ملیں گی ایک سسٹی ڈگری اور ایک تری ہنڈ ڈگری اسے آپ پائی میں بدل لیں ریڈیان میں بتائیے کیا بتا ہے تا سسٹی ڈگری ہوتا ہے پائی وائی کیا ہوتا 3 اور یہ 300 ہے ساڈ کا کتنا گنا 5 گنا تو 5 پائی وائی 3 بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ دونوں مان کیا کہ لائیں گے مکھ مان یہ مکھ حل مکھ حل principle solution of trigonometrical equation بات سمجھ میں آگئی ہوگی یہ مکھ حل ہو گئے اب ہم نکالیں بیابا خل دیکھتے ہیں بیابا خل کے لئے فرسے اتار دیجئے سیک x equal to 2 اُلٹا کر دیا سیک کا اُلٹا cost 2 کا اُلٹا 1 اپا 2 ابھی تو پہلا امان تو ایسے لکھ جیتے ہیں دیان دیجئے گا پہلی وائلو تو ایسے لکھ دیں گے 1 اپا 2 ہوتا کس کا امان cost 60 کا ٹھیک ہے 60 کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں پائی میں بدل ہے پائی وائی 3 ٹھیک ہے بہت پال لکھوا چکے 60 لکھاتا ہم نے تو پہلا امان ایسے اتار دی آتا دیکھ دکھئے گا ایک وٹا دو ہوتا cost 60 کا امان 60 کو ریڈین میں بدل پائی وائی 3 اب یہ فارمولا لگے گا دھیان دیجئے گا جب دونوں طرف cost x برابر cost by تو x کا بیا پک مان جنرل ویلو آف x کیا ہوتی ہے ہم نے سوت لکھوا ہے تھا چلیے لکھے دے رہا ایک بار اور فارمولا x برابر کیا لکھوا تھا 2 n پائی پلس مائنس بائی فارمولا بار بار لکھا کیجئے جس سے بلکل آپ کو رٹ جائے کوئی بھی پروبلم نہ ہوا بائی کا مان دیکھیں یہ ادھر والا ہوتا x اور آئٹ ہائن سائیڈ والا انگل کیا تو بائی ہو گیا پائی بائی 3 تو یہ ہو گیا ہمارا x کا بیاب مان general value of x یا general solution of technometrical equation دیکھتے ہیں اگلا question آپ دیکھیں اگلا question is cot x equal to minus root 3 اسے 10 میں بدل دیجئے تو زیادہ اچھا نہ بتلے تب بھی کوئی فرق نہیں دیکھیں cot کا الٹا کیا ہوتا ہے 10 تو root 3 کا الٹا کریں 1 upon root 3 minus روٹ 3 1 upon root 3 اب دیکھئے کیا کریں گے بہت دھان سمجھئے آپ کی بار یہ minus میں value ہے negative value تو 10 کس میں کس میں minus ہوتا ہے پہلے میں سب plus all positive دوسرے والے میں sine اور positive 10 کیا ہوگا negative اور دیکھئے اس میں تو positive ہے اس میں negative ہوگا آپ کی ہمیں 10 کی value negative کس میں آئے اس بالے میں negative ہے اس والے negative ہے اب پہلے منس ہوتا لیا گیجئے منس ہوتا لیجئے تو کیا بچا 1 upon root 3 1 upon root 3 منس ہوتا لیا اور ہم جانتے 1 upon root 3 جو چھپایا آئے دیکھئے منس ہوتا لیا آپ کے آسانی کے لیے منس ہوتا لیجئے 1 upon root 3 10 30 تو ٹھیٹا ہو گیا 30 اب یہ ٹھیٹا کے معنی یہاں رکھ دیجئے یہاں رکھ دیجئے کیونکہ ٹن اس میں منس ہوگا اس منس ہوگا باس تو ہم کیا کریں بہت دیجئے گا یہاں کون کتنا 180 یہ بنا لیجئے گا فیر پہ تو 180 minus ٹھیٹا ٹھیٹا کتنا 30 ڈگری یہ دیکھ یہ لکھا ہوا رف اس میں بھی رکھ دیجئے ٹھیٹا کا معنی تو 10 360 minus 30 ٹھیک ہے دیکھ لیجئے بہت دیان سے یہ ٹھیٹا ہو جا گئی یہ رف نکال کے دیکھ لیجئے گا تو ٹھیٹا کا معنی یہاں رکھ دیا وہاں رکھ دیا تو یہ مل گیا دیجئے 10 10 10 ہٹا دے پیپر میں کٹ کے ماں دکھانا دکھنا کینسل کر کر نہیں دکھا یا تا ان ورس میں جا کے ڈگری 180 میں سے تیس گیا تین سو تیس ڈگری تو ہمیں یہ ایکس کے دو مان مل گئے دھیان دیجئے گا انہیں پائی میں بدل دیجئے ایک سو پچاس ہوتا ہے تیس کا پانچ گنا تیس ہوتا ہے پائی وائ سکس ٹھیک ہے یہ تیس کا گیارہ گنا تو eleven پائی وائ سکس یہ ہو گئے ایک سکس کون سے مان مکھ مان یا مکھ حل ہے ٹھیک ہے پھر سمجھ لیجئے یہ بات کنفیوز نہ ہو جائے ایک سو پچاس کو پائی میں بدل پائی بٹا ایک سو سکس سکس پائی بٹا ایک سکس 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 پتل دیجئے جیرو جیرو کے لئے اسے لکھا دیجئے کارٹ ایک سکس پر آور مائنس روٹ 3 کارٹ کو 10 میں برلا تو آیا روٹ 3 کا مائنس ہو گیا یہ دیکھئے بیاپک مان کس نکال دیجئے گا تو مائنس 1 پان 2 پہلی ویلو آپ لے لیجئے پہلی ویلو کے ایک ویلو مائنس 1 پان روٹ 3 تو مائنس ہپا لیا ہم نے تو کتنا بچا 1 پان روٹ 3 ویلو ہوتی کس کی 10 30 کی تو ٹھیٹا ہم نے ملیا وہ ہی 30 اب ایک ویلو میں لینی تو اس میں رکھنے کی جوت نہیں ہے 180 مائنس ٹھیٹا تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں 10 180 مائنس 30 کنفیوز مت ہوئی ایک 180 میں سے 30 گھٹائیں گے 150 آئے گا اور 10 150 کا مائنس بن اپان روٹ 3 ہوگا پھر اسے طریقہ سیکھ دیجئے مائنس چھپا لیا بچا 1 اپان روٹ 3 اور 1 اپان روٹ 3 ہوتا 10 تیس کا مائن تو ٹھیٹا ہوگیا 30 اب ٹھیٹا کا مان کین کس میں مائنس ہوتا اس میں یہاں رکھ دیا ایک ہی نکال اس میں رکھ دیا ٹھیک تو یہ دیکھئے بچہ ہمارے پاس 10 ایک برابر 10 ایک سو پچاس ڈگری اسے آپ بدل دیجئے ریڈیان میں ایک سو پچاس کو ابھی ہم نے بتلا تو بچہ یہ لکھا ہوا ہے 10 5 پائی وائی 6 تو سوتر کیا ہوتا جب دونوں طرف 10 10 ہو تو x کا بیا پک مان کیا لکھوا ہے تھا کیا فرمول لکھوا تھا ہم نے لکھوا آیا تھا x equal to n پائی پلس y تو آنسر آگیا n پائی پلس 5 پائی وائی 6 یہ آگیا ہمارا بیاپک حل یا بیاپک مان سمجھ میں آگیا ہوگا ایک پوستن آپ ہم یہ ہوم برک میں دے رہے ہیں یہ آپ کر لیجئے گا چوتھا والا ایک ہی دے رہے ہیں ہم زیادہ نہیں دے رہے ہیں کو آس x equal to minus 2 یہ آپ ہوم گروپ پہ میسیج کریں گے پوٹو بھیجیں گے ہم اسے چیک کریں گے ٹھیک ہے امید ہے یہ سوال آپ کو سمجھ میں آگیا ہوں گے آگے کے سوال اگلے ویڈیو میں ملیں گے اس سے پہلے آپ لوگ ریش ٹیشن جرور کرالیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ٹھیک ٹھیک